اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان منچا اور آپ دیکھ رہے ہیں اسوشلڈو ٹی وی دوستو جب ریٹریبوشن فیکشن نئی نئی آئی تو اس نے ڈبلڈبلی میں تباہی سی مچا دی اور اسے ڈبلڈبلی کی ایک کامیاب فیکشن کہا جا رہا تھا اور ایسا بھی سمجھا جا رہا تھا کہ فیوچر میں ریٹریبوشن کئی اچھے اچھے سیگمنٹس دے گی لیکن کچھ ہی عرصے میں ریٹریبوشن پوری طرح فیل ہو گئی اور فینز کی اس سے لگائی گئی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا آخر وہ کیا فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ریٹریبوشن فیل ہو گئی آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے اور آپ کو پانچ پوسیبل ریزنز بتائیں گے کہ ریٹریبوشن کیوں فیل ہو گئی تو بینہ دیر کی یہ شروع کرتے ہیں نمبر فائیو دوستو جب ریٹریبوشن کا ڈبلڈبلی میں پہلا میچ تھا تو اس کی کافی ہائپ بنی ہوئی تھی لیکن جب یہ اپنا پہلا میچ ہی ہار گئے اس کے بعد اپنا دوسرا میچ بھی ہار گئے تو ان کا مومنٹم ٹوٹ گیا اور ریٹریبوشن کے لیے فینز کا انٹرسٹ کم ہو گیا اس طرح شروعاتی لوزز کا بھی ریٹریبوشن کے فیل ہونے پر ایک بڑا اثر ہے نمبر فور دوستو جب مصطفی علی ریٹریبوشن کے لیڈر ریویل ہوئے تو یہ ایک بہت شوکنگ مومنٹ تھا اور یہ مومنٹ ڈبلڈبلی میں کافی پاپولر بھی ہوا لیکن اس کے بعد انہیں بوکنگ اچھی نہیں ملی اور ان کی فیوڈ ہرٹ بزنس کے ساتھ ہوئی جس میں ہرٹ بزنس کو اپر ہینڈ ملتا رہا اور ریٹریبوشن کا لیول نیچے جاتا رہا اور اگر انہیں اچھی بوکنگ ملتی تو یہ فیکشن سٹیبل ہو سکتی تھی مگر بیڈ بوکنگ بھی ان ریزنز میں شامل ہے جس کی وجہ سے ریٹریبوشن فیل ہوئی نمبر ثری دوستو جب ریٹریبوشن نہیں نہیں آئی تو اس میں ممبرز کی تعداد کافی زیادہ تھی جس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے ریسلرز پر ڈومیننٹ رہتی تھی لیکن مصطفی علی کے ایزا لیڈر ریویل ہونے کے بعد ریٹریبوشن کے صرف پانچ ممبرز رہ گئے جو کہ ریٹریبوشن کے فیل ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے کیونکہ اگر تمام ممبرز ہوتے تو یہ ایک ڈومیننٹ فیکشن بن سکتی تھی جس طرح نیکسس ڈبل 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 میں ایک ڈومیننٹ فیکشن تھی نمبر دو دوستو ڈبل 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 ٹی بار ریکوننگ سلیپ جیک اور میس جیسے ریسلرز کو مین روستر پر لانا چاہتی تھی جس کے لیے انہوں نے ریٹریبوشن کا انتخاب کیا اور ایک فیکشن کے ذریعے ان کو مین روستر پر لائیا گیا لیکن شاید ڈبل ڈبل کے پاس ان کے لیے کوئی پلانز نہیں تھے جس کی وجہ سے انہیں ایک جوبر فیکشن بنا دیا گیا اور ڈبل ڈبل صرف سکرین پر انہیں ٹائم دینا چاہتی تھی نمبر 1 دوستو ڈبل ڈبل میں کسی بھی ریسلر کو پوش کرنے یا کسی بھی فیکشن کی بری یا اچھی بکنگ کے لیے ونس میک مین کی رائے بہت ضروری ہوتی ہے اور جسے ونس میک مین پوش کرتے ہیں وہ ڈبل ڈبل کے ٹوپ سچارز میں سے ایک بن جاتا ہے لیکن شاید ریکٹریبوشن کے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں ونس میک مین کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور جس فیکشن میں ونس میک مین کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو اس کا سکسیسفل ہونا بہت مشکل ہے اور کچھ ایسا ہی ریکٹریبوشن کے ساتھ ہوا دوستو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں